اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں اپنے ٹاوٹوں کے ذریعے وقت کے فیرونوں نے دعویٰ کیا تھا دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان اپنی پارٹی کا ٹکٹ لے لے کے پھرے گا اور ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا عمران خان کو امیدوار نہیں ملیں گے وقت کے فیرون کو یقین تھا کہ جس طرح کا ظلم اور بربریت ہم نے سوچ رکھی ہے وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کے بعد کوئی مائی کا لال سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا تحریک انصاف کا نام تک لینا لوگ چھوڑ دیں گے لوگوں کے دماغوں تک سے کھرچ کے تحریک انصاف کو نکال دیا جائے گا اس قدر ظلم اور جبر پلانٹڈ تھا یہ ذرا کلپ سنیں آپ کو پتا چلے کہ ایک ٹاوٹ وقت کے فیرون کا کیا پیغام دے رہا تھا آپ نے ابھی تک وہ سختی دیکھ رہی ہے جو سختی آنے والی ہے میں ابھی فورس ہی کر سکتا ہوں وہ حالات ہوں گے کہ آپ پچھلے دور بھول جائیں گے جو ابھی تک سختی ہوئی ہے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ قیامت آگئی ہے ابھی آپ دیکھئے گا پندرہ سبٹمبر کے بعد جو حالات بدلنے جا رہے ہیں یا بیس سبٹمبر کے بعد جو حالات بدلنے جا رہے ہیں میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایسی سختی ہوگی جو اس سے پہلے کمس کا میں نے اپنی جہداشت میں نہیں دیکھی وہ ان میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ مشرف کا دور بھی آپ بھول جائیں گے جو ابھی آنے والی سختی قیامت قبرہ آنے والی سگرہ بھی نہیں ہوگی جی ناظرین اکرام یہ قیامت قبرہ لارہے تھے عوام کے اوپر اس کے بعد ان کا پلان کیا تھا فیصل وارڈا ایک آؤٹ آؤٹ ساتھ بیٹھتا ہے میڈیا کو بھی جب آرڈز آتے ہیں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا تھا تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ جس ٹاؤٹ کا آپ کو کلپ سنایا ہے یہ بھی کہتا تھا تحریک انصاف ختم غریدہ فاروق کی لکھتی تھی ختم شود پھر مریم نواز ہر روز ختم شود کر کے سوتی تھی لائنیں لگی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے نومینیشن پیپرز داخل کروانے والوں کی اور آئیل ایف کے وقلہ نے اور باقی بھی جتنے وقلہ حمد کر سکتے تھے انہوں نے حمد کر کے نوے سے پچانوے فیصد لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے جہاں جہاں لوگوں نے رابطہ کیا جہاں جہاں کنیکشن جڑ گیا یہاں تک کہ شیخ امتیاز کی اہلیہ جن کے ساتھ دستاندازی بھی کی گئی وہ ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میری لاش سے گزرنا پڑے گا انہیں پھر آپ تک وہ پہنچیں گے وہ ان کے ساتھ گئے اور ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور ایسی انگنت کہانیاں ہیں ابزر سلمان نیازی بریشٹر امیر نیازی اور اس طرح کے کئی وقلہ ہیں پھر سلمان شاہد ینگ وکیل جو نو مئی سے جڑے واقعات میں لوگوں کی زمانتوں کے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں سب کو ان کو اٹھا کے لے گئے پانچ چھ گھنٹے رکھا تھانے میں وقلہ نے پھر ان کو چھڑایا ہائی کورٹ سے آرڈر لیا پہلے تو چھوڑی نہیں رہے تھے یعنی کھاری یہ رہی ہیں کہ جو بھی کاغذات جمع کرانا چاہتے ہیں ان وقلہ کو ہی اٹھا لیتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جبر کم ہو رہا ہے اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے بڑا پوزیٹیو کردار ادا کیا ہے اب تک یہ ماننا پڑے گا کہ چھٹی والے دن بھی انہوں نے کہا کہ کوئی چھٹی نہیں ہوگی عدالت کھلی رہی کیونکہ مسئلے ایسے بنے ہوئے تھے وقت کا فیرون سوچتا تھا کہ جس کو میں جتوانا چاہتا ہوں وہ اکیلہ بھاگے گا فیلڈ میں اکیلی فیلڈ تو نہیں ملے گی اب اگلا مرلہ ہے وہ کیا ہے وہاں بھی عدلیہ کا کردار ہے اب ان کے آروز دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کریں گے تحریک انصاف کے اس کے بعد پھر ٹربیونل اپیلیں عدالتیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کا کردار ہوگا کوئی ریلیف کہیں سے مل نہ جائے پتہ ہے کیا گیم ڈال دی گئی ہے قاضی فائزیسہ سے جڑا ایک خط جو ہے وہ سامنے آتا ہے اب انہوں نے ذاتی حیثیت میں تو نہیں لکھا کہ جب بھی کسی بھی جج کی کوئی بیوی ائرپورٹ پر سفر کرتی ہے تو ان کی ذاتی چیکنگ نہ کی جائے یہ ایک ایشو بنا اب اس پہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قاضی کی بیوی پر اٹیک کیا ہے اور وہ یہ کمپین چلاتے رہے ہیں کہ دیکھو قاضی کی بیوی کو تو چیکنگ سے بھی استثناء ہے اور ہماری عورتیں جیلوں میں پڑی ہیں جبکہ یہ سارا کچھ میڈیا نے خود ریپورٹ کیا تھا پھر آج بڑے گھر کی طرف سے سپیشل میڈیا کو کہا گیا کہ ایک کمپین چلائیں قاضی صاحب کے حق میں اور تحریک انصاف کے خلاف اور پھر میڈیا پہ یہ کمپین چلائی گئی اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہر چیز کے پیچھے پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہیڈن ضرور ہوتا ہے اور اس کا ہیڈن ایجنڈا سیمپل ہے قاضی واپس آئیں گے اپنی چھوٹیوں سے نیو یئر سے سٹارٹ کریں گے دوبارہ کوٹ اور اس دوران جتنی بھی یہ پٹیشنز ہوں گی ہائی کوٹ جانی ہے یا سپریم کوٹ جانی ہے جن کے کاغذات منظور نہیں ہوئے ہوں گے یا جن کو کوئی پرابلمز آ رہے ہوں گے وہ بھی ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ نے ہی سالو کرنا ہے اسلامباد میں آمیر فاروق کو بٹھایا ہوا ہے لاہور ہائی کوٹ بہت حد تک منیجڈ ہے ایک دو ایسے ججیز ہیں وہاں پر جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں زیادہ تر تو وہ منیجڈ ہیں اینڈ میں رہ جاتی ہے سپریم کوٹ جتنا قاضی کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ عمران خان تمہارے خلاف ہے تمہارے خلاف کمپینے چل رہی ہیں وہ کمپرومائز ضرور ہو گیا ہے اپنی ڈیل کی وجہ سے جو لندن کے احساسے ہیں یا جو بھی ہے لیکن ایک خبتی شخص ہے اور ایک ناسسسٹ بھی ہے کیونکہ اپنی ذات کی تعریفیں بھی کروانا چاہتا ہے تو این ممکن ہے کہ وہ دو چار ایسے فیصلے دے دیتے جس سے عوام میں ان کی بلے بلے ہو جاتی کیونکہ ایک ناسسسٹ شخص ہر حال میں اپنی تعریف چاہتا ہے اپنی بلے بلے چاہتا ہے کم از کم میری انڈسٹینڈنگ ہے کہ ان کی یہ پرسنیلٹی ہے تو اس کے لیے پوری کمپین لانچ کی گئی سوشل میڈیا پہ لانچ کی گئی میڈیا پہ لانچ کی گئی تاکہ قاضی اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی چلتی رہے کیونکہ اس سے کنیکٹیڈ تحریک انصاف کا بلے کا نشان بھی ہے ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے اگر تو ہائی کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے تیرہ تاریخ تک وقت ہے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں جتنی بھی پارٹیوں کو جتنے امیدواروں کو نشان الارٹ تھے پہلے وہ سارے ریموو کر دیے گئے ہیں اب تیرہ تاریخ کو حتمی نشان الارٹ ہوں گے سب کو اس وقت تک اگر ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ بڑے دن ہوں گے اور یہ ایک دو دن کا کام ہے ہائی کورٹ اگلے دن کا نوٹس دے سکتی ہے الیکشن کمیشن کو اور اس کیس کو سن کے فیصلہ سنا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک امرجنسی پرابلم ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے اس کا نشان لے لیا گیا ہے ہائی کورٹ کو اس میں جلدی فیصلہ دینا چاہیے لیکن اگر ہائی کورٹ ریلیف نہیں دیتی تو آخری فیصلہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے اس لیے قاضی کی اور تحریک انصاف کی لڑائی جاری رہے اسی میں بڑے گھار والوں کا فائدہ ہے اسی میں بھگوڑے کا بھی فائدہ ہے ناظرین اکرام سبائی الیکشن کمیشنر نے خط لکھ دیا ہے یہ اتنی بڑی چارچیٹ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام الزامات کو انڈورس کر دیا ہے انہوں نے تمام منصوبہ سازوں کے گلے کی ہڈی بنے گا اب یہی خط لے جا کر تحریک انصاف سپریم کورٹ جائے گی اور قاضی چاہتے نہ چاہتے بھی یہ فیصلہ دے گا کہ تحریک انصاف کے تمام لوگوں کے کاغذات داخل کرنے کی اجازت دی جائے اور پھر کرنے پڑیں گے جب سپریم کورٹ سے آرڈر آئے گا ہائی کورٹ کو تو یہ پوچھتے بھی نہیں ہیں نا لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ماننا پڑے گا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور یہ جو لیٹرز آ گئے ہیں کہ یہ افسران نے الیکشن کمیشن کے لکھے ہیں اور اب سبائی الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف پولیس استعمال ہو رہی ہے انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے دو اہم مرلوں سے گزرنا ہے تحریک انصاف نے ایک جب ابھی کاغذات نام زدگی مسترد ہوں گے تو وقلہ چاکو چوبند ہوں ہر کینڈیڈیٹ کے پاس وقلہ ہونے چاہیے آئی ایل ایف بہت بڑی تنظیم ہے ہر شہر میں ہر علاقے میں وقلہ موجود ہیں وہ موجود ہوں اپنی سروسز دیں جو اچھے اچھے وقلہ کر سکتے ہیں جتنے ٹاپ کے ہیں وہ ٹاپ کے کریں اور جلدی سے جلدی جو بھی اترازات لگے ہوں کاغذات نام زدگی میں وہ دور کروائے جائیں دوسرا مرلہ بلے کا نشان دوبارہ حاصل کرنے کا ہے نہیں تو پھر ایک اور آپشن ہے جو ظاہر ہے تحریک انصاف کے پاس ہے کہ ہر جگہ سے عمران خان جس کو ٹکٹ دیں گے اس کو جو بھی نشان ملے گا وہ افیشل طریقے سے فوری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جائے گا مشورہ تو یہ بھی ہے پتہ نہیں اب یہ کیا جائے گا یا نہیں کہ لنک دے دیا جائے لوگوں کو فوری طور پر ایک ویب سائٹ بنا دی جائے یا ایپ بنا دی جائے کہ اپنے علاقے کا جب بندہ ایڈریس ڈالے جیسے ہی کوئی شخص اپنے علاقے کا نمبر ڈالے جیسے اینے نوے کر لیں تو بندہ اینے نائنٹی لکھے تو اس کو جواب آ جائے کہ تحریک انصاف کا یہ بندہ اس انتخابی نشان پر یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے تو یہ چیز پورے ملک میں وارڈ سیپ گروپز کے ذریعے پھیلائی جا سکتی ہے اور یوں کر کے جنگل میں آگ کی طرح یہ سارا کچھ پھیل سکتا ہے تو دونوں آپشن ہیں لیکن اصل مرحلے اب یہی ہیں کاغذات منظور کروانا اور بلے کے نشان کو یا تو واپس حاصل کرنا یا بسورت دیگر دوسری سٹریٹیجی کو پایا تکمیل تک پہنچانا کیونکہ لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر دینا ہے انہیں اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ بندے کا انتخابی نشان کیا ہے صرف یہ دھاندلی یہ کریں گے کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہ ملا تو پھر کسی اور جماعت کو یہ بلے کا نشان دے دیا جائے گا جس سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور یہ ہے ساری ان کی گیم جس طرح یہ نظام ننگا ہوا ہے نا ایک لحاظ سے خوشی ہوتی ہے کبھی بھی بوسیدہ بنیاد پر آپ امارت کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس بوسیدہ نظام نے گرنا ہی تھا ننگا ہونہ ہی تھا اس کے بعد ایک بالکل برینڈ نیو سسٹم کھڑا ہوگا لیکن بار بار میں آپ کو یاد دلا دوں آپ نے آٹھ فروری کو ہر صورت نکلنا ہے نہ صرف ووٹ دینا ہے بلکہ ووٹ کی حفاظت کرنی ہے اور میرا ایک پیغام سن لیں سب سے زیادہ دھاندلی خواتین کے پولنگ سٹیشن میں ہوتی ہے خواتین جب جائیں ووٹ ڈالنے تو آپ نے بھی اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے آپ نے بھی وہاں پر رکنا ہے کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے اور مردوں کے شانہ بشانہ آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی تو نادنے کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا